آپ کے پاس پچاس عور تھے آپ کے ساتھ ریگلر بلے باز تھے آپ ویکٹ پر کھڑے ہوتے آپ کم از کم سنگل ڈبل کرتے اور ہمیشہ جب آپ سنگل ڈبل کرتے ہیں تو ہمیشہ بولر پر جو امسان اس کا افیکٹ کرتے ہیں ان سونگ ٹرم، آؤٹ سونگ ٹرم یہ بھی ذرا عام ناظرین کو سمجھا ہے ان سونگ جو ہے وہ ہمیشہ بولر خاص طور پر جو ہوتے ہیں فاسٹ بولر وہ کرتے ہیں تو سپینرز کی گین کو کہتے ہیں کہ وہ گین سونگ ہوئی اس کی سونگ فاسٹ بولر کی بھی یعنی محمد آمیر اور شنواری نے کیا ہو گئی ہے دیفنیٹی کیا ہو گئی ہے لیکن اس ویکٹ پر زیادہ مومنٹ نہیں تھی نہیں کر سکی تب ہی ریزلٹس اسرانک ہے زیادہ اسرانک ہے مطبع ایک تو سکور کم تھا دوسرا پھر یہ ہے آپ ان کو آؤٹ نہیں کر پا رہے آپ آؤٹ نہیں کر پا رہے اور وہ پھر ڈپریشن آتا ہے سر ایک لارڈی آؤٹ پہ سینچ بنا دینا اب تب ایسا ہماری جو والنٹی میں وہ پریشر میں ہو گئی دیکھیں میری بات سنیں شرما اور دیمن جو ہیں نا یہ ان کے معافی نہیں ہیں یہ اگر پانچ پانچ آور یہ لوگ کھڑے ہو جائے نا تو پھر ان کی ہنڈرڈ ڈیفنیٹ ہوتے ہیں ہنڈرڈ نہیں تو کم از کم ایک اچھا سکور یعنی اتنے منجھے میں اپنے کام اور یہ کیونکہ یہ سارے کے سارے آئی پی ایل کی مطلب پیداوار ہیں اور آپ یہ دیکھیں کہ انڈیا میں جتنا ٹیلنٹ نو ڈاوٹ کہ پاکستان میں بھی بہت ہے بلکہ شرکر دھون کو تو عزاز حاصل آئی پی ایل جتوانے کا بھی جتوانے کا بھی تو آپ یہ دیکھیں کہ وہ بڑا سیزن پلیئر ہے اور بڑا تیمپرمنٹ کے ساتھ اس نے کل بھی انڈرڈ کیا اور آج بھی پاکستان کو اس پانچ آفت اچھا سر ایک چیز ہم بھول جاتے ہیں ہم کبھی کمپیرزن نہیں کرتے اگر ہم نے اپنی اکانومی کو امریکہ کے ساتھ کمپیر کرنا شروع کر دیں زیادتی ہے نا ہم وہاں پیوری سٹینڈ ہی نہیں کرتے یا ہم یوکے کے ساتھ کمپیر کرنا شروع کر دیں کینیڈا کے ساتھ آسٹریلیا کے ساتھ ایون انڈیا کے ساتھ کمپیر کریں موڈی میں سو بری چیزیں ہوں گی مجھے سو اختلاف ہوتا ہوں گی نریندر موڈی سے خاص طور پر جب مسلمانوں کے ساتھ تاثر برتا جاتا ہے گجرات کا دوہزار دو کا واقعہ میں تو اکثر کہتے ہیں گجرات کا قساب انڈیا وزیراعظم لیکن موڈی اپنی اکانومی کے لئے بہت اچھا ثابت ہوں اکانومی کو ٹاپ پر لے گیا اوباما جو پرانے پریزیڈنٹ تھے امریکہ کے سپر پاور کا کوئی پریزیڈنٹ جاتا ہے وہاں پر سکسٹی سیمن ای سکسٹی ایٹ سکسٹی ایٹھ معایدے سائن کر کے آ جاتا ہے سر ایمیت اور گیا سی کیوں گیا تھا کھینج کے لے کر آئی تھی موڈی کی پولیسی اور سپر پاور کا پریزیڈنٹ جا کے اٹھ سٹھ معایدے سائن کر کے آ جاتا ہے انڈیا کے ساتھ this credit goes to نریندر موڈی جو بات سچ ہے دشمن کی بھی تعریف کریں جہاں بنتی ہے اس اگزامپل آپ کریں بات آپ کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ پورے انڈیا میں ایک بھی موٹر وے نہیں ہے لیکن ان کا آئی ٹی کا ہے وہ ہنڈر پرسنٹ زیادہ ہے ان کا وہ اب سر دیکھیں میں ٹیم کے ساتھ کمپاریزن کرنے جاتے ہیں اسی طرح ٹیم کے لیے انڈیا میں کتنے مچز ہوتے ہیں وہ کتنا پیسا انبسٹ کرتے ہیں مچز پر ہمارے میں پی ایس ایلا بائے that's a very good thing and credit goes to نظم سیٹی ٹھیک ہے نا آپ چاہے وہ نہیں ہے پاکستان میں لے کر آئے انہوں نے struggle کی ایپٹس کی اور آپ کو یاد ہوگا شری لنکان ٹیم پر حملہ ہوا تھا اسی شہر لاہور کے لیبرٹی راؤنڈ آباؤٹ تھے اور آپ کو یاد ہے کہ سوچی سمجھ سازش کے تحت ہمارے کرکٹ کے جو میدان ہیں ان کو ویران کیا گیا تھا تالے لگائے گئے اس پر لیکن اس کے پاس اس ٹرگل کیے نا جن سیٹی ساب کے لیے آج میں ان کو سلام ضرور پیش کروں گے اور وہ کرکٹر بھی نہیں تھے جنلس تھے تو صاحب اب وہاں پہ جو کرکٹ ہومگراؤن کرکٹ ہے جتنا وہ ایکسپورٹیز کسا کھیلتے ہیں ہم اپنے کھلاڑیوں کو ان سے کمپیریزن کیوں کرتے ہیں ہماری کھلاڑیوں کے اتنے موقع ملتے ہیں کھیل نہیں کہ جتنے ان کو ملتے ہیں نہیں ایکچولی بات یہ ایک تو ان کی پاپولیشن دیکھیں کتنے زیادہ ہے ٹھیک ہے پھر یہ ہے کہ ان کے جتنے بھی شہر ہیں ان کے وہاں سے کلپ کرکٹ سے بچے بہت زیادہ نکلتے ہیں انڈیا نے پاکستان کو شکست دے دی اور دوبارہ بتائے گی کتنے رن سے شکست دی ہے شکست دے دی گئی ہے اور سب کو پتا تھا کہ شکست دے دی جائے گی اور آئی تنگ آٹھ رنز بتا رہے ہیں سر آٹھ وکٹوں سے آٹھ وکٹوں سے سوری شکست دے دی گئی میں نے اپنے بیپرم میں کہا تھا کہ انڈیا آٹھ وکٹوں سے جیتے گا اچھا یعنی آپ نے صحیح پرڈکٹ کیا تھا شیخ رشی صاحب سیاسی پندیت مشہور اس کا مطلب آپ کو آج سے ہم کرکٹ کا پندیت کہہ سکتے ہیں تو چودری صاحب یہ اس کیلئے تو مائن میں بنا چکی تھی ابھی ہم یہی بات کرے تھے کہ ہارنے والے ہیں لیکن اسی گھنٹے کے دوران ہار جائیں گے یہ مجھے امید نہیں لیکن ایک ایک جیس میں آپ کو بتا دوں کہ آج کا جو نتیجہ ہے جس وقت ہم فائنل میں ہوں گے اس کے اولٹ ہوگا اس دن کیا ہوگا اس دن پرکستان میں کرے اب آپ کی پریڈکشن میں میں زیادہ اعتماد کیا رہی ہوں آپ نے کہا نا آٹھ وکٹوں والی بات ذرا سنیں ذرا گوھر سینان نے ابھی مجھے کہ کہ آٹھ وکٹوں والی بات میں پہلے کرتے ہیں پاکستان بیل وین پاکستان بیل وین دو فائنل اور ہم ایشیا کب دوزار اٹھارہ کے فاتح ٹیم رہیں گے اس سالہ فاتح پاکستان ہوگا قرار پائیں گے بلوطنی کا جذبہ پاکستانی ٹیم کے لیے کیونکہ ٹیم ہمارے لیے پاکستان کا جھنڈا لے کر جاتی نا ہاں پہ ہمارا نام روشن کرتی ہے پیٹلوٹک فیلنگ زیادہ کی ٹیم کے لیے آج ہم برا بلا کہہ رہے ہیں امام اللہ کو فخر کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے لیکن یہ وہ پلیئرز ہیں کہ اگر ان میں سے ایک بھی دس آور سٹے کر جاتے ہیں تو دیفنیلی کہ پاکستان جون صاحب ویل بیلد ڈوٹل اور میں آپ کو بتاؤں کہ جس وقت پاکستان نے مطلب ان کو چھیک یا ساڑھے چھیک کی ایوری سے سکور دیا تو وہ ڈیفنیلی انڈیا کے لیے ایک پریشر ہوگا اس کے لیے پریشر بھی ہوگا دوسرا پاکستان کی جو پیس بیٹری ہے جونیر ہے آمیر ہے اس کے بعد حسن علی ہے ٹھیک ہے تو عثمان شنواری ہے تو اس کے لیے پھر یہ ہے کہ اگر وہ دو سرپس لے کے درتے نا بولز تو ایک پریشر ہوتا ہے بیٹسمن پر اس کے ساتھ ایک گلی کی پوزیشن ہوتی ہے ایک کور کی ہوتی ہے جب آپ چار اسنا اور ایک بکٹ کی پر پانچ مطلب لوگوں کو آپ نے بیوکر سٹینڈ بائی کیا ہوتا ہے اور جس وقت آپ گیم آر سوئنگ کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ہمارے پاکستانی بولر میں مطلب یہ ہے کہ یہ سوئنگ بہت چی کرتے ہیں اور خاص طرح پر لیٹ سوئنگ جو ہے وہ آمیر بہت چی کرتا ہے سنلی بھی کرتا ہے آمیر بھی بہت چی کرتا ہے اس لیٹ سوئنگ میں دیفنیلی ہوتا ہے کہ کیچی چونسانہ اس ایریاس میں گرتے ہیں تو بیرال جونسانہ میں میری اپنی ذاتی یہ رہا ہے کہ جس کا فائنل ہوگا ہوگا بھی انڈیا پاکستان کا اور وہ پاکستان بھی نبی کرتا ہے اچھا ابھی نا مجھے یہ فین پیج پر کچھ لوگ کومنٹس کر رہے ہیں انڈینز بڑے ایکسائٹیڈ ہیں جو چلے جی انڈینز آپ کو مبارکو آپ کی ٹیم جیتی ہے ہمارے اندر تو سپورٹس مینشپ سپیرٹ کا جذبہ کٹ کٹ کے بھرا ہوا ہے اور آپ جیتیں ہم جیتیں کسی نے تو جیتنا ہی تھا سپورٹس مینشپ سپیرٹ پہ ہم بڑی کہانیاں پڑھتے تھے پویمز پڑھتے تھے